موسیقی جو بھی لوگ بھرتی ہوتے تھے ان کی جو بیسک کوالیفکیشن ہوتی تھی اس سے ایکسٹرا اگر کوئی بندہ کوالیفکیشن اس کے پاس ہوتی تھی تو اس کو بنیاد پہ اس کو سلانہ ترقیہ ملتی تھی اعزازی طور پر اگر ایک بندے کی میٹرک بیسٹ پر امپائنٹمنٹ ہے تو اگر وہ ایف اے کرتا ہے بی اے کرتا ہے ایم اے کرتا ہے تو تمام کی کوالیفکیشن امپروو کرنے پر اس کو سلانہ ترقیہ دی جاتی تھی جو کہ اس کی بیسک پیبیں جو کہ زم ہوتی تھی اگر ہم اس کے علاوہ بات کرتے ہیں محکمہ تعلیم کی تو اس میں بھی ایسے ہی تھا کہ تمام لوگ جو بھرتی ہوتے تھے جیسے ایک پی ٹی سی بندہ بھرتی ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو سی ٹی کی بی ایڈ کی ایم اے کی جیسے جیسے وہ کوالیفکیشن امپروو کرتا جاتا ہے اس کو یہ ترقیہ ملتی ہیں لیکن دو ہزار ایک کے بعد اس میں تبدیلی ہے اور تمام ترقیہ جو تھی وہ ختم کر دی گئی اس کے بعد جو بیسک کوالیفکیشن تھی کسی بھی امپائنٹمن اس پر لوگ بھرتی ہوتے تھے تو وہ ایف بیس یا بی اے بیس پر اس کی بیسک کوالیفکیشن کر دی گئی اس کے بعد صرف ایم اے کی جو تھی وہ کوالیفکیشن الانس دیا گیا دو زار ایک سے لے lives سے لے کر دو زر چودہ تک ایم اے کا الانس دیا گیا جت لوگ بھی آہ اپنی جن لوگوں کی بھی بیسک کوالیفکیشن سے ایکسٹر انہوں نے ام اے یا جن لوگوں نے بھی ایم اے کیا ہوا تھا وہ تمام کو چھے سور روپے کے حساب سے ایکسٹر کوالیفکیشن پر چ سو روپے کے حساب سے ان کو کوالیفکیشن الانس دیا گیا اب ہوا یوں کہ دو ہزار چودہ کے بعد یہ بھی ختم کر دیا گیا جیسے اس میں قوانین بدلتے گئے تو دو ہزار چودہ سے پہلے جن لوگوں نے بھی ایم اے کیا ہوا تھا تو ان کو ان کی جو چھ سو الانس دے دیا گیا اور اس کو ختم نہیں کیا گیا لیکن دو ہزار چودہ کے بعد جن لوگوں نے بھی ایم اے کیا ان کا جو چھ سو تھا وہ ختم کر دیا گیا اور اب تک وہ اہل نہیں ہے کہ وہ چھ سو روپے کوالیفکیشن الانس لے سکیں اب اگر ہم کوالیفکیشن الانس کی بات کرتے ہیں تو صرف ایم میں لوگ جو تھے جو ایم فل لوگ ہیں جو دورانے سروس جنہوں نے ایم میں کیا ہوا ہے ایم فل کیا ہوا ہے یا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو ان کو کوالیفکیشن الانس دیا جاتا ہے ایم فل والوں کو پانچ ہزار پر اور پی ایچ دی والوں کو دس ہزار پر کوالیفکیشن الانس دیا جاتا ہے اب ایک وقت میں ایک ہی آپ کوالیفکیشن الاؤنس لے سکتے ہیں دو نہیں لے سکتے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جس یونیورسٹی سے بھی ایم فیل یا پی ایچ دی کیا ہے تو وہ رگنائز یونیورسٹی ایچی سی کے طرح ہو پرائیوٹ یونیورسٹی سے آپ کو کبھی بھی اور این او سی کے بغیر بھی کبھی نہیں ملے گا آپ اگر این او سی کے بغیر دیورنگ سرورس پی ایچ دی ایم فیل کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کوالیفکیشن الاؤنس نہیں ملے گا اس کی ضروری ہے کہ پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ سے این او سی لیوں اس کے بعد آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا استقاق بھی ہوگا کہ آپ اس میں کوالیفکیشن الاؤنس لے سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اگر ہم بات کریں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوالیفکیشن الاؤنس دو زار ایک سے پہلے جو بی اے بیس پہ تھا تین انکریمنٹ دی جہا دی تھی بی ایڈ کی ایک اس طرح ایم اے کی ایم اے کی دیئے دی وہ ساری حکومت پاکستان نے ختم کر دی اب چھے سو روپے صرف کوالیفکیشن الاؤنس آپ کو ایم اے بیس پہ دیا جاتا تھا وہ بھی دوہزار چودہ تک دوہزار چودہ کے بعد وہ بھی ختم کرتی ہے کہ آج تک کسی کو ایم اے بیس پہ کوالیفکیشن الاؤنس نہیں دیا جاتا صرف ان لوگوں کو صرف ایم فیل اور پی ایچ دی والوں کو ہی یہ الاؤنس مل سکتا ہے آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی تینکس پر بچیں اپنے خیاری کیے